ہلو فینس میرا نام ہے سید وصیم اور میرے چینل کا نام ہے کبوتر کیر محمد عارف بھائی کی کمینٹ وصیم بھائی کبوتر کو انڈے سے کیسے لگائے اور دوستو ایسی کمینٹ میرے پاس کہی بار آ چکی ہے کیر وصیم بھائی ہمارے وہاں کبوتر انڈے نہیں دے رہے ہیں کیا کرے کیا چلائے کیا نہیں چلائے آپ ویڈیو بنائیے تو دوستو یہ ہے میرا پہلا بھاگے انشاءاللہ میں آپ کو باری کیسے بتاؤں گا باری کیسے سمجھاؤں گا تو آپ کا فرض یہی ہے کہ آپ کو ہر ایک ویڈیو دیکھنا جروری ہے کبھی آپ انڈے بچے لینا چاہتے ہو تو آپ کے کبوتروں سے نہیں تو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ بس کمینٹ کرتے جاتے ہو آپ ویڈیو پر یہاں دیتے نہیں ہو کہ ویڈیو میں سامنے والا آپ کو کیا سمجھا رہا ہے کیا بتا رہا ہے تو آپ کا سب سے پہلے فرض یہی ہے کہ ویڈیو کو باری کیسے دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور آپ کے دوستوں میں شیئر کر دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو انڈے کی چھلکی کے بارے میں بتاؤں گا اور مٹی کے بارے میں بتاؤں گا اور کبوتر کو دانا کیا کھلیانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو آپ کو باری کیسے دیکھنا ہے سمجھنا ہے دوستو سب سے پہلے دوستو کیا ہوتا ہے جو نئے بھائی ہوتے ہیں نئے شوکی ہوتے ہیں ان کو سب سے آدھا یہ نکت ہوتی کہ ان کے وہاں انڈے بچے نہیں ہوتے میں آپ کو باتا ہوں انڈے بچے کیوں نہیں ہوتے آپ کیا ہوں کیونکہ آپ انڈے بچے والے کبتر کو چھیڑتے ہو بار بار آپ انڈے بچے والے کبتر کو پکڑتے ہو کبھی بھی انڈے بچے والے کبتر کو پکڑنا نہیں چاہیے چاہی کجی بھی ہو جائے انڈے بچے والے کو آپ پکڑوں گے وہ بلکل انڈے بچے آپ کے وہ بند کر دیں گے کبھی بھی آپ کے وہ انڈے بچے نہیں دیں گے انڈے بچے کے لئے سب سے پہلے آپ ایک کھوکا ہونا جہاں وہ انڈے بچے کریں باقاعدہ اس کے نیچے آپ سکورہ رکھو سکورہ رکھو آپ بلکل ان کے حال پر چھوڑ دو ان کو آپ بلکل چھل چھاڑ مت کرو اور دوستوں ان کو آپ دیکھو بھی مت جب بھی وہ جوڑا جھوٹی میٹنگ کرتا ہے آپ جوڑے کو دھیان سے مت دیکھو کبھی وہ جوڑا جھوٹی میٹنگ کر رہا ہے اور آپ دھیان سے دیکھو گے تو دوستوں وہ جوڑا بلکل بچک جائیں گے بلکل بچک جائیں گے وہ بلکل آپ کے وہ انڈے دیں گے نہیں کیونکہ اس کو ایک ریلیف لگونا چاہیے اس کو ایک ایسا لگنا چاہیے کہ ہاں میرے کو یہاں پر کوئی دکھت نہیں ہے میرے کو چھت پر چھہڑ 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 نہیں ہے میرے انڈے بچے کو چھہڑ چھہڑ نہیں ہے میں باقید ہیں انڈے بچے تڑ سکتا ہوں ایک دم ریلیف ہونا چاہیے دوستوں بلکل دھیانی مت دو جو آج کی سٹیوڈیو میں آپ کو دانا بتاؤں وہ دانا کھلاو انڈے کے چھلکے اب بارے بتاؤں وہ بس آپ کھلاو ان پر بلکل دھیان مت دینا ہے آپ کو اور بلکل چھہڑ چھہڑ نہیں کرنا ہے آپ کو پہلی بات دوستو یہ ہوگا یہ دوسری بات دوستو آپ کو مارکٹ سے لے کے آنا ہے انڈے کے چھلکے اب مارکٹ میں کہاں بھی لیں گے انڈے کے چھلکے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو آپ نے دیکھے ہوئے ہر چہرائے پہ انڈے کے ٹھیلے لگتے ہیں آپ بس ان کے پاس میں جانا اور ان کو بول دینا بھائی ہمارے کو آپ کے پاس انڈے کے چھلکے ہیں جتنی بھی ہیں ہم کو آپ سب دے دو اب وہ پوچھے ہوں آپ سے کہ آرے آپ کیوں لے رہا ہو تو آپ بولنا بھائی میرے کبوتر کھاتے ہیں بول دینا کوئی دکھت دولی بات نہیں ہے کیونکہ بھائی ان کے پاس جو انڈے کے چھلکے نکلتے ہیں وہ پھیک دیتے ہیں کچھرے میں تو وہ بہت ہی کام کی چیز ہے آپ کے لئے وہ آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کے ہاں جو کبوتر کے انڈے ہیں وہ ایک بات الگ ہے باقی آپ کو مرگی کے انڈے کے چھلکے لے کے آنا ہے وہی جگہ ایسی ہے کہ ان کے بہت بہت سارے انڈے کے چھلکے مل جائیں گے جتنی بھی وہ انڈے کے چھلکے آپ کو دیں گے آپ گھر پہ لانا اس کو دوپ میں سکانا سکانے کے بعد میں اس کو باریک پیس لینا سلویتے کے اندہ جس میں بھی آپ کو پیس لینا ہے باریک پیس کے اس کا پوڑر بنا لینا ہے اتنا بڑا جیادہ باریک پوڑر نہیں بنانا آپ کو کبوتر کو روز آپ اتنی بڑی ٹرے لینا ہے اور انڈے بچے والے کے ٹرے میں ایک مٹھری لے کے آپ کو ڈال دینا ہے کیا کبوتر وہ دن بھر میں کبوتر وہ کھا لے تو وہ آپ انڈے کے چھلکے کھلائیں گے آپ کے کبوتر میں جو بھی 19-20 ہوں گا جو کبوتر انڈے سے بند بھی ہوں گا وہ انشاءاللہ اس لیے کھانے سے انڈے بچے سے وہ چالو ہو جائے گا ٹھیکی دوستو اب تیسری بات دیئے ہے آپ کو کبوتر کھلان ہے مٹی مٹی کون سی کھلانا آپ کو کھیت کی مٹی یا جمین کی مٹی کالی مٹی آپ کو ملانا چاہتا کچھ یہ کرنا ہے آپ کو جتری بھی آپ کو لگے ایک بوری دو بوری بھر کے لے کے آجا اور ایک بھر کے ایک کونے میں آپ رکھ دو نبوتر آپ کے مٹی بھی کھائیں گے اسی بھی آپ کو ریزلٹ ملے گا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے چوتھی بات دوستو یہ ہے کہ آپ کو کبوتر کھلانا ہے دانا اب دانا کون سے کھلانا دوستو آپ کو لے کے آنا ہے دیسی چنے دیسی چنے لے کے آنا ہے آپ کے ساتھ سے دوستو لے کے آجا آپ کے بعد جتنے کبوتر ہے چالیس پچاس سہارٹ سستر آپ کے ساتھ سے آپ کو لے کے آنا ہے دیسی چنے آپ کو لے کے آنا ہے مکہ آپ کو لے کے آنا ہے گے ہوں اور باجرا اور آپ کو لے کے آنا ہے سڑسو یہ پاس دانہ آپ کو بلکل مکس کر لینا ہے وہ جوڑے آلے کا ادھر کو آپ کو دو ٹائم کھلانا ہے جتنا وہ دانہ کھائے لے ہے آپ کو دانہ ان کے سامنے پیڑ بھر کے دانے کھلانا آپ کو کنجوسی نہیں کرنا آپ کو آپ نے سوچے کہ ار بات ہم تھوڑا دانے کھلا دے ایسا بلکل نہیں کرنا آپ کو آپ کو پیڑ بھر کے دانے کھلانا ہے ایک تری مرزا دانہ ڈال دینا ہے جتنا کھوٹر کو دانہ کھا لے پیڑ بھر کے اس کے بعد میں وہ ٹری میں دانہ جو بستا ہے وہ واپس سے آپ کو دانہ رکھ دینا ہے دوسرے دن کے لیے اور آپ پانیانی بلا پلائیں کھوٹر کو بلکل چھوڑ دینا ہے اور دوستو جو کھن میں کھوٹر انڈے بچی کے لیے بیٹتا ہے وہاں آپ کو رکھنا ہے سکورا سکورا رکھنا ہے اور اس میں آپ چاہو تو بالو ریٹ ڈال سکتے ہو چاہو تو نیم کی جو کالی آتی وہ ڈال سکتے ہو آپ سب کچھ کرتے ہو ٹھیک ہے اس سے کوئی دکت نہیں ہے باقی آپ کو سب سے مہن چیز ہے کھوٹر کو چھڑنا نہیں ہے آپ کو بالکل بار بار جا کے پکڑنا نہیں ہے نہیں تو دوستو بالکل آپ نے کبھی یہ گلتی کرے ہو تو دوستو کھوٹر کو سملنے میں مہنوں لگ جاتے ہیں ایک مہنہ دو مہنہ تین مہنہ چار مہنے سال بھر تک کہ کبھوٹر انڈے بچے نہیں کرتا جگہ کے اوپر کیوں نہیں کرتا ہے اس کو ایک اندر سے ایک احساس ہونا چاہیے کہ ہاں یار یہاں پر میں انڈے بچے کرتا ہوں کبھی وہ احساس نہیں ہوں گا دوستو وہاں وہ کبھوٹری آپ کے وہاں انڈے بچے بلکل نہیں کریں گی آپ آج مہنہ آپ کے وہاں سے جو کبھوٹر دو سال سے بند ہے یا سال بھر سے انڈے سے بند ہے آپ اس کو جگہ چینج کریں دیکھنا ہو کبھی آپ کے سالگرہ جگہ چینج کر دو دوسری جگہ پر آپ رکھ دو آپ کے جو جانب پچھانے وہاں رکھ دو جو دوست تیارے وہاں رکھ دو کبھوٹری کو انشاءاللہ آپ کے وہاں انڈے بچے سے بند ہے بلکہ اس کے وہاں انڈے بچے باقاعدہ کریں گے کبھی اس کو لگا کہ ہاں یار یہاں میں انڈے بچے کرتا ہوں میرے کوئی دکتہ نہیں ہے تو وہ بلکل انڈے بچے اس جگہ پر کریں گی تو میرے بھائی یہ تھی ویڈیو آپ بھائیوں کے لیے خاص طور پر میں نے بنایا ہوں اور محمد بھائی کی محمد عارف بھائی کمنٹ بھی دی میرے پاس اس کے علاوہ میرے پاس کافی کمنٹ آپ بھائیوں کی ہر بار الگ الگ ملت جلتی کمنٹ آتی رہتی ہے تو بھائی یہ ویڈیو کو آپ بلکل اگنور نہیں کرنا ہے اور جو میں نے ویڈیویں بتایا ہوا آپ کو بلکل کرنا ہے اور دوستو نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گا میڈیسن والا فورمولا یہ ویڈیو میں میں آپ کو دیسی علاج بتایا ہوں دیسی طریقہ بتایا ہوں اور یہ طریقہ کرنے سے آپ کے وہاں ہنڈر پرسنٹ کبوتری انڈے بچے کریں گے اور دوستو ابھی جو موسم چل رہا ہے بارس کا بارس کا انڈ موسم ہے ٹھیک ہے علا تو یہ موسم میں بھی کبوتر انڈے بچے سے بند ہو جاتا ہے بلکل بند ہو جاتا ہے تو آپ کو ٹینسل لینا نہیں ہے جیسی موسم چل رہا ہوں گا کبوتر انڈے بچے سے لگ جائے گا باقی جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو رکھ رکھاؤ بتایا ہوں سکوارے کے بارے میں بتایا ہوں دانا کیا کھلانا ہے مٹی کیا کھلانا ہے انڈے کی چھلکی کے بارے میں میں آپ کو بتایا ہوں چار تے پانچ آئٹا جو بھی میں آپ کو بتایا ہوں آپ کو باقاعدہ کنٹینیو کرنا ہے بس آپ کے ماہ پھر دیکھنا آنے والے ٹائم میں انگینات انڈے بچے ہوا آپ کو دیکھنے ہوں بلے گے دو